جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے ڈاوٹر محمد مزمیل حسن ایک نئے سیشن کے ساتھ ابھی خدمت میں حاصل ہے روڈ گراس کے پر بہت سارے دوستوں کی بہت دیر سے فرمائش آ رہی ہے کہ روڈ گراس پہ آپ بات کریں کہ یہ کیسا جا رہا ہے لگانا چاہیے نہیں لگانا چاہیے اس کا پروٹین مکعی سے زیادہ ہوتا ہے کم ہوتا ہے کیا روڈ گراس مکعی کا مقابلہ کر سکتا ہے اور یہ بھی کہ کیا ہم مکعی کے سائلش کے بغیر کیا روڈ گراس کی ہے اور ونڈے کے ساتھ اپنے جمروں کا گزارہ کر سکتے ہیں تو ان سوالات کے جواب کے لیے انشاءاللہ آج کا سیشن آپ دیکھیں اس میں کوشش کریں گے آپ کے ان سوالات کے جواب دینے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے روڈ گراس کے حوالے سے تھوڑا سا پتا دوں کہ روڈ گراس ہے کیا اور اس کی غزائی احمیت کیا ہے یہ آپ کے سامنے ساتھ ہی ساتھ کیونکہ لوگ اس کو مکعی کے سائلش سے ریپلیس کرنا چاہتے ہیں کچھ فارمر ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ مکعی کا سائلش ان کے پاس نہیں ہوتا تو روڈ گراس لگا سکتے ہیں تو میں یہ بتاتا چاہوں کہ مکعی کا سائلش اور روڈ گراس میں جو بنیادی فرق ہیں وہ کیا ہیں کیا روڈ گراس اس کا مقابلہ کر سکتا ہے یا نہیں تو سب سے پہلے آجیں ڈرائی میٹر روڈ گراس کا ڈرائی میٹر جو ہے تقریباً پچیس پرسنٹ کے پاس ہے اور مکعی کا ڈرائی میٹر ہوتا ہے راؤنڈ آباوٹ تیس پرسنٹ کے پاس لیکن یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ڈرائی میٹر جو ہے آپ جنور کا پلس مائنس کر سکتے ہیں کنٹرول کر سکتے ہیں یہ ایک ایسا آئٹم ہے جو کنٹرول کیا جا سکتا ہے پروٹین پہ آجیں جی لوگ کہتے ہیں کہ روڈ گراس کا پروٹین بہت اچھا ہے روڈ گراس میں کم سے کم پانچ فیصد اور زیادہ سے زیادہ پندرہ فیصد تک پروٹین ہوتی ہے عمومی طور پہ ہمارے ہاں جہاں پہ جو میں نے روڈ گراس کے سامپلز کروایا ہیں زیادہ تر گیارہ سے بارہ پرسنٹ کے بیچ میں پروٹین ہم نے دیکھی ہے لیکن اون دی اتر ہینڈ اگر مکعی کی پروٹین کی بات کی جائے تو مکعی میں سات سے لیکن نو کے بیچ میں پروٹین ہوتی ہے زیادہ تر سامپل ساڑھے سات آٹھ ساڑھے آٹھ کے ایک بات تو سمجھ لیں کہ اگر روڈ گراس کو درست سٹیج پہ کٹا جائے تو اس کا پروٹین کا لیول مکعی سے زیادہ ہے مکعی کے چارے یا مکعی کے سائلے سے اس کا یہ لیول زیادہ ہے بلکل پروٹین لیول زیادہ ہے لیکن کیا یہ ریپلیس کر سکے گا یہ سوال ہے اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا تھوڑا سا میرے ساتھ بنے رہیں اب فائبر کی بات کریں تو تقریباً چھتیس سے سینتیس پرسنٹ اس میں فائبر ہے روڈ گراس میں اور اس میں این ڈی اف سیونٹی فائی پرسنٹ ای ڈی اف تقریباً پورٹی سری پرسنٹ ہے فائبر کا یہ ایک اچھا سورس ہے فیٹ جو ہے اس میں کوئی اچھا سورس نہیں ہے فیٹ کا یہ تقریباً صرف دو ایک پرسنٹ اس میں فیٹ ہوتی ہے اب انرجی کے حوالے سے اس کا موازنہ کرنا جا رہا ہوں کہ روڈ گراس کا اور مکعی کے سائلش کا جو انرجی کا کمپیریزن ہے وہ کیا ہے پروٹین میں تو میں نے بتا رہی ہے کہ پروٹین میں روڈ گراس جو ہے وہ مکعی سے بہتر ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب مکعی اور روڈ گراس میں انرجی میں گراس انرجی کی بات کی جائے تو تقریباً ترتالیس سو ستر چار ہزار تین سو ستر کیلو کیلوری پر کل جی ڈرائی میٹر جو ہے اس کے اندر انرجی پائی جاتی ہے آپ کے روڈ گراس میں تو مکعی میں بھی تقریباً یہی ترتالیس سو چوتالیس سو پہنٹالیس سو تک انرجی ہوتی ہے کوئی زیادہ لمبا چڑھا فرق نہیں ہے ڈائیجسٹیبل انرجی کا فرق بہت زیادہ ہے ڈائیجسٹیبل انرجی سمراج جو جامل ڈائیجسٹ کر گیا ڈائیجسٹیبل انرجی جو ہے پچیس سو کے راؤنڈ باؤٹ ہے جی اس کی روڈ گراس کی اور مکعی کی تین ہزار کیلو کیلوری ہے جو کہ پانچ سو کیلو کیلوری ڈائیجسٹیبل انرجی مکعی میں روڈ گراس سے زیادہ ہے تو ڈائیجسٹیبل انرجی کے پوائنٹ آف ڈیو سے یہ روڈ گراس سے بہتر ہے میٹر بولائیزبل انرجی اس میں دو ہزار تیس ہے روڈ گراس میں جبکہ آپ کے مکعی کے سائلے میں چھبی سو ایون کے ستائی سو تک بھی اس کی جو ہے انرجی میٹر بولائی چلے جاتی ہے تو گراس انرجی تقریباً ایکیورنٹ ہے زیرا فرق نہیں ہے لیکن ڈیجسٹیبل انرجی اور میٹر بولائیزبل انرجی کا فرق کافی ہے اور یہاں پہ مکعی کا سائلے جو ہے روڈ گراس کے سائلے سے بہتر ہو جاتا ہے اور آگے سب سے میٹر فرق جو میں عمومی طور پر بات کرتا ہوں سٹارچ کا روڈ گراس میں ہے میں سائلے میں سٹارچ کا سورس نہیں ہے سٹارچ نہ ہونے کے برابر ہے لیکن مکعی کے سائلے میں اٹھائیس سے باتیس پرسنٹ تک آپ کو سٹارچ ملتی ہے یاد رکھی گا کہ سٹارچ جو ہے یہ بڑے امپورٹنٹ فیکٹر ہے ہم جو ونڈے بناتے ہیں اس میں جو گرینز ہیں اسپیشل جو مکعی ہے یا جو گندم ہے یہ سٹارچ کا سورس ہوتے ہیں تو اب آپ ایک دیکھیں ہم ایک جنور کو مکعی کتنی دیتے ہیں ایک ولیتی گائے کو مثال کے طور پر بات کروں ایک ولیتی گائے کو ہم چالیس کلو کے قریب مکعی کا سائلے دے رہتے ہیں اور ساتھ میں اس کے علاوہ ونڈے کے اندر بھی ہم اس کو تقریباً چھے کلو مکعی کا دانہ دے رہے ہوگے ہیں تو چوبیس گھنٹے میں ایک ولیتی گائے چھے کلو مکعی کا دانہ ونڈے سے لے لیتی ہے اور جو چالیس کلو سائلے ہے اس کے اندر بھی تقریباً پندرہ فیصد کے حساب سے دانہ وجود ہوتا ہے تو چھے کلو دانہ وہ اپنا مکعی کے سائلے سے لے لیتی ہے تو چوبیس گھنٹے میں بارہ کلو دانہ ایک جامور جو کھائے گا مکعی کا اس کا ووازنہ آپ اس جامور سے نہیں کر سکتے ہو جو صرف روڈ گراس پہ یا ونڈے پہ پلتا ہے کیونکہ ونڈے سے چھے کلو مکعی چلے جائے گی روڈ گراس اس کو سٹارچ نہیں ملے گا تو یہاں پہ آپ کو اپنے ونڈے میں سٹارچ کے سورس کو امپروف کرنا پڑے گا جو کہ روڈ گراس کے بیچ میں شامل کرنے کی وجہ سے آپ کا ویک ہو گیا تو مکعی کا سائلے جو ہے یہ روڈ گراس سے اس لیے بہتر ہے کہ یہ پروٹین کے حوالے سے کیونکہ پروٹین جو ہے ہم ونڈے سے پوری کر لیتے ہیں سٹارچ کا ایک بہترین سورس ہے اور انرجی اس کی بہتر ہے پروٹین میں سلائٹری دیفنشینٹ ہے لیکن میں کوئی اور پتاتا چلوں جب آپ مارکٹ میں ملنے والے روڈ گراس کے سیمپل لیں گے ان کا ٹیس کروائیں گے اور مکعی کے سائلے کا سیمپل کروائیں گے تو آپ کا یہ فرق تھوڑا رہ جائے گا یہ فرق پروٹین کا تھوڑا کیوں رہ جائے گا یہ میں آگے جا کے ایکسپلینگ اس کو کٹنے کی سٹیجز ہیں میں ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اس کو چار ہفتے پہ کٹ لیں جب آپ کا کٹ آتا ہے پہلا کٹ تو دیفنیٹی تھوڑا ٹائم لے گا لیکن جب دوسرا تیسرا چوتھا پانچ ماہ چھٹا کٹ آتا جائے گا تو بہتر ہے ایک ایک ماہ کے ڈسپلس پہ کٹ لے لیں اگر آپ چار ہفتے کی عمر پہ کٹ لیتے ہو تو تقریباً پندرہ پرسنٹ پروٹین روڈ گراس میں پائی جائے گی تب یہ مکعی کے سائلش سے اس کی پروٹین چھے سے سات فیصد زیادہ ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اور اس کا جو ڈیجسٹی بیلٹی ہے وہ ستر سے اسی فیصد ہوگی یہ میں کب بات کر رہا ہوں چار ویک کی عمر پہ اگر آپ اس کو دس ہفتے پہ کارتے ہو دس ہفتے سے مرات ستر دن پہ کارتے ہو یا سوہ دو مہینے کے بعد کارتے ہو تب اس کا پروٹین پندرہ سے کم ہو کے نو سے دس پرسنٹ پہ آ جاتا ہے اور سات ہی ساتھ پچاس سے ساٹھ فیصد ڈیجسٹی بیلٹی رہ رہتی ہے دس سے دیس فیصد اس کی یہاں پہ ڈیجسٹی بیلٹی کم ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ بیس پرسنٹ آ کے جامور کا انٹیک بھی کام ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو تب بھی نہیں کارتے آپ اس کو کارتے ہیں پندرہ ہفتے کی عمر پہ تقریباً تین سوہ تین ماہ کے بعد کارتے ہو تب اس کا جو پروٹین کانٹینٹ ہے وہ صرف سات سے آٹھ فیصد رہ جاتا ہے تو جیسے جیسے فصل لیٹ ہوتی جاتی ہے اس کا پروٹین کا مقدار نیچے آتا جاتا ہے اس کا فائبر بڑھتا جاتا ہے جامور کی ڈیجسٹی بیلٹی وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی ہے انٹیک جامور کا وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا جاتا ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو چار ہفتے کی عمر پہ کٹ لیا جائے تب آپ کو اس کا جو پروٹین کا اچھی مقدار ہے وہ آپ کو مل جائے گی اگر آپ اس کو کٹ رہے سال کے طور پہ دس یا بارہ ہفتے پہ کٹ رہے ہو تب اس کا پروٹین ہوگا مکعی کے پروٹین کے لگے پھگے پہنچ جائے گا کیونکہ جیسے جیسے کراپ مچور ہوتی جاتی ہے پروٹین اس کا نیچے گرتا جاتا ہے میں بات کر رہا ہوں روڈ گراس کی امید ہے یہ چیزیں آپ کے سمجھ میں آ رہے ہوں گی اس میں ایک ٹاکسیٹی بھی پائی جاتی ہے یاد رکھئے گا کہ یہ جو روڈ گراس ہے اس کی ایک خاص کپیسٹی ہے وہ کیا ہے کہ یہ سلینیم کو اپنے اندر اکٹھا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے سلینیم ایسی زمین جس میں سلینیم کی مقدار بہت زیادہ ہے جو سلینیم رچ سوائلز ہیں وہاں اگر آپ روڈ گراس لگاتے ہو تو یہ زمین سے سلینیم کی ٹھیک ٹھاک مقدار کو اپنے اندر جمع کر لیتا ہے تو اگر سلینیم رچ روڈ گراس جو ہے جمور کھاتے ہیں تو اس سے جمور کو پرابلم آ سکتے ہیں اگر تین میلی گرام پر کیجی باڈی ویٹ اگر آپ سلینیم کا جمور کو دے دو تو کچھ ہی ہفتوں میں جمور کی ڈیٹھ بھی ہو سکتی ہے لیکن اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے سلینیم ایک بہت مہنگی آئٹم ہے ہمارے یہاں پر میرے اطلاع کے مطابق تو سلینیم رچ سوائل نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کہیں پہ سلینیم رچ سوائل ہے بھی اگر پودے میں سلینیم کی نقدار زیادہ ہو بھی جاتی ہے تو اس میں سلینیفرس پلانٹ میں جمور کا جو انٹیک ہے وہ کام ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے جمور کو ایک کھٹا سا ٹیسٹ آتا ہے سمیل پودے کی چینج ہو جاتی ہے جمور شوق سے کھاتا نہیں ہے تو یہ میرا خیال ہے کوئی اتنا بڑا ڈراؤ بیک نہیں ہے جس کے پر ہم پریشانی لیں اور جیسے جیسے کراپ کی لیندھ لنبی ہوتی جائے گی کراپ کی عمر بڑھتی جائے گی تو جمور سلیکشن پہ آ جاتا ہے پتے پتے کھالے گا اور تنہ چھوڑ دے گا اور اس کے پتوں میں انرجی بھی زیادہ ہے پروٹین بھی زیادہ ہے نسبتاً اس کے تنے کے اس لیے جمور چوائس پہ چلے جاتا ہے تو میرا پہلے سوال کا جواب جی ہے کہ مکہی کے سالے سے کوئی مقابلہ نہیں کیونکہ مکہی کے سالے میں پروٹین بھی تقریباً اکیویلنٹ ہی ہو جاتی ہے کیونکہ مارکٹ میں تھوڑا سا اس کو بڑا کر کے کاٹا جاتا ہے بڑا کر کے کاٹنے کا مقصر یہ ہوتا ہے کہ فصل میں سے عمومی طور پر پیداوار زیارہ مل جاتی ہے اور اس کو ہے بنانا آسان ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ چار ویک پہ کاٹتے ہو تو تب اس میں مویسٹر کنٹینٹس زیادہ ہوتا ہے ہے بنانے میں تھوڑی دکت کا سامنے کرنا پڑتا ہے لیکن اگر آپ انپورٹ پولٹی کی ہے پہ جاتے ہو تو وہاں پہ بارہ پرسنٹک پروٹین آپ کو مل جاتی ہے سٹار جو ہے وہ مکئی کا کوئی مقابلہ نہیں اس کے ساتھ روڈ گراس کے ساتھ مکئی اس فور اہیڈ اگر آپ بات کرتے ہیں اس کی انرجی کی تو میٹا بالائزبیل انرجی اور ڈائیسٹیبل انرجی بھی اس کی بہتر ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اکیلا روڈ گراس اور ونڈا دیا جائے آپ دے سکتے ہو لیکن آپ کو کچھ چیزوں کو وں کو مونیٹر کرنا پڑے گا آپ کو اپنے راشن کا کونیٹر کرنا پڑے گا آپ کو سٹاسز کرنے پڑے گا شگرز کو کرنا پڑے گا انرجی کونٹینک کو کونٹرول کرنا پڑے گا اور out all rاخنک کا ڈائی میٹر آپ کو دیکھنا پڑے گا اس کے لیے آپ کو بہت ساری تبدیلیاں کارنی پڑے گی اپنے راشن میں لیکن ہمارے جا در قریب nacionalчно سے ہے جو مارکٹ کے بنائے بنائے لیتے ہیں ان کا کنٹرول نہیں ہے وہ یہ تبدیلیاں کرنے ہی پاتے اگر آپ خود بندہ بناتے ہو تو یہ تبدیلیاں آپ کا نیوٹریشنس آپ کو ریگمنٹ کر دے گا آپ کر کے اپنے جاملہ کی خوراک کو بیانس کر سکتے ہو ادھر وائز جو ہے آپ کو پھر پلاس مائنس کی گیم میں چلتا رہنا پڑے گا تو میرے حساب سے اگر آپ اس کا استعمال کرنے بھی چاہتے ہیں تو بالکل کریں کرنا چاہیے ہم کر رہے ہیں ہم روڈ گراز کی ہے کا استعمال کرتے ہیں لیکن ساتھ میں مکعی کا سائلش جو ہے وہ اور ساتھ میں بندہ یہ تینوں چینوں کا مکسر بنا کے استعمال کرتے ہیں تو میرا خیال ہے ان میں سے کسی کو بھی سکپ کرنا کو اکل مندی فی الحال نہیں ہوگی امید ہے کہ آج کا سیشن آپ کے لیے یوسفل ہوگا تھوڑی سی ٹیکنیکل انفرمیشن تھی لوگ کہتے ہیں اردو میں بات پہلے لیکن بات تھی ہے کہ اب ہم یہ اس کی اردو آتی رہی ہیں تو امید کرتا ہوں کہ اللہ کرے آپ کو یہ سمجھ آگیا ہے آج کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھیں جوا میں یاد رکھیں پانچ وقت کی نماز بعد جماعت ادا کریں سلام